بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود صاحب وکیل تھے اہل حق کے اس زمانے میں پاکستان کے مرزائیوں نے یہاں کراچی میں ایک جلسہ رکھا تھا اور اس میں عبد الماجد دریابادی کو اندوستان سے بلائے جا رہا تھا مرزائیوں کے جلسے میں پتہ نہیں وہ آتے یا نہیں لیکن انہوں نے اخبار میں دیا تھا خدا کا کرنا یہ تھا کہ اسی ہفتے میں عبد الماجد دریابادی کو فالج گر گیا اور وہ نہیں آسکے میرے خیال سے اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی مران عبد الماجد مرزائی نہیں تھے نہ مرزائی نواز تھے بعض مسائل میں انہیں مغال تھا تھا بس اتنی سی بات بعض علماء کہتے ہیں کہ تفسیر میں انہوں نے مرزائیوں کا کہیں بھی رد نہیں لکا کہیں بھی جگہ آگئی تو بھی رد نہیں لکا ممکن ہے معلومات نہ ہو یا زیادہ سے زیادہ مداحنت کا ارتکاب ہوا ہوگا اس کی دلیل یہ ہے کہ امام الاسب حضرت مولانا محمد انور شاہ سے بنے جب اکفار الملہدین لکھی اور اندوستان کے سربراورد علماء سے تصدیق مانگا تو ان میں عبد الماجد دریابادی کی بھی تصدیق لگی ہمارے جن مزرگوں نے مولانا عبد الماجد کے بارے میں سخت الفاظ کہے شاید ان کی نظر اس تحریر پر نہیں ہے جو مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب اکفار الملہدین میں شاہے ہوئی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوبو الیہ